آج پھر وہ ایم کیوں مرکتیں کر رہی ہے دوسری جانی مریم نواز نے ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ کر دیا نظر سانی پٹیشن کو ہی مزاق بنا دیا مریم نواز کی انتخابی موہم کا نشانہ پی ٹی آئی یا عدالت سوال اٹھ گیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی نظر سانی اپیلیں تاجروں کی کوٹ میں لائیں ہوں تاجر نواز شریف کی اپیل پر سترہ ستمبر کو فیصلہ دیں اسی پر مزید بات کریں گے سینئر صحافی موجود ہمارکہ سعید کاری صاحب ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے ایک بار پھر اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ کر دیا ہے نظر سانی پٹیشن کو ہی مزاق بنا دیا ہے مریم نواز کی انتخابی موہم کا نشانہ پی ٹی آئی یا پھر کوٹ کوٹ چودری غلام حسین صاحب سینئر تذیرگار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے چودری صاحب مریم نواز نے پھر ایک مرتبہ عدلیہ پر نشانہ بنایا ہے نشانہ بنایا ہے عدلیہ کو کیا کہیں گے آپ اس پر نہیں ان کا چارگری دو ہیں فوج اور عدلیہ باقی تو ایسی خانہ پوری میں باتیں کر رہی ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ شیاسی مہم چلائیں آپ نے الیکشن لڑیں والدہ آپ کی بیمار ہے کبھی کہتے ہوں کینسر ہے ان کو کبھی ہے تو ان کی اختیمار داری کرنے کے بجائے یہاں ججوں پر اور حضال یعنی فوج پر اپلے کرتی پہ دیں گے چودری صاحب ای بی فرمائے گا کبھی ورکرز کنونشن سے خداب کرتی ہیں کبھی انہیں ایک سو بیس میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نواز شریف بے قصور ہیں فیصلہ عوام نے دینا ہے فیصلہ تو آ چکا پھر بار بار اس بات کو ریپیٹ کرنا اور کہنا کہ مہرے وقت آنے پر بے نکاب ہو جائیں گے نہیں وہ اپنا سیاسی کیس بناتے پہ دیں کہ ہمیں سازش کے انکالا کیا ہے خفی سالے اداروں نے ملی بغیر سے ہمیں نکلوایا ہے شیاسی مخالف جو ہیں وہ انہوں نے صرف موروں کا کام کی ہے بہر ایس بھی بس شیاسی مخالفوں نے کرپشن کیا ہے لوگ مار دو آپ نے کیا ہے ڈکھا آپ نے مار ہے چور تمہارے میاں یعنی انواز شیف صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں ان کو ادالتوں نے ثابت کی ہے تو یہ نہیں یہ کہنا کیا چاہتی ہے ان کا نہ پہلے کوئی کیسہ نہ آپ لینا ہوگا یہ عوام میں یعنی نفرت اور ان کو تصادم کرانا چاہتے ہیں فوج سے اور جزوں سے شیاسی صاحب سرکاری ٹی وی وی مریم نواز کی جو تقاریر ہیں ان کے جو خطابات ہیں وہ نشر کرتا ہے آر تو وہ انہوں نے اپنا ایک پپڑ جو بٹھائی ہوئی ہے گورنمنٹ وہ کہتا ہے جی میرا وزیر اعظم تو نواز شیف ہے یعنی وہ وزیر اعظم کیا ہے جی جو یہ کہے تو یہ تو ہم تماشا دیکھ رہے ہیں اور یہ کام ختم ہو جائے گا یہ اصلاح نہیں چل لے گا تو چلیس صاحب وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شیف کی جانب سے بھی اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں پورے خاندان کی اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں کہ نظر سانی کی جائے فیصلے پر نظر سانی کی جائے اور اب نظر سانی پٹیچن کا ہی مزاق بنایا جا رہا ہے مریم نواز جو ہے وہ انتخابی مہم کے دوران نشانہ بنا رہی ہیں براہ راست تو اس پر کیا کہیں گے نہیں نظر سانی کیوں نے درخواست دی ہے وہ الکر آئیٹ ہے وہ عدالت کھول دے ہوئی ہے اور عدالت جو ہے وہ اس میں نظر سانی میں اصل میں ان کو بھی پتا ہی ہے ایسے طرح آپ نے ایشیوز کو ایجیٹیز کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اور ظلم ہو گیا کیونکہ نظر سانی درخواست ہے ہزار میں سے کوئی ایک ہوتی ہے کچھ پیٹنٹ ایرل جو ہے نا یعنی کسی کا نام ہے غلام علی تو لکھ دیا ہے غلام محمد اس طرح کی غلطیوں کے اوپر ہوتی ہیں برنہ فیصلے تبدیل نہیں ہوتے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ چودری غلام حسین صاحب آپ کے وقت کا آپ کو بتائیں کہ مریم نواز نے ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ کر دیا ہے ان کا تقریب میں کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانامہ اکامہ تنخواہ یہ سب بہانہ ہیں نواز شریف نشانہ ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پانامہ اور اکامہ کا ڈراما کیوں رچایا گیا لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ سے یہ میں نے پہلے کہا کہ میں آپ کی عدالت میں نواز شریف کی ریویو پٹیشن لے کیا مریم نواز نے ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ کر دیا ہے نظر ثانی پٹیشن کو ہی مزاق بنا دیا ہے مریم نواز کی انتخاب مہم کا نشانہ پی ٹی آئی یا پھر عدالت سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے سینئر صاحب بھی موجود ہے ہماریسہ سعید کائیس صاحب کائیس صاحب فرمائیے گا مستوصل اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتی آ رہی ہے مریم نواز دیکھیں جو ادارہ ان کی کسی چوری کو پکڑنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ ٹارگٹ ہوگا آج تک انہیں عادت نہیں رہی کہ کوئی ادارہ پروفیشنل پر کام کرے میرٹ پر کام کرے انہیں ہمیشہ سے واقور ملتا رہا ہے انہیں یہ لگتا ہے کہ جب ادارے ٹھیک کام کریں تو ان کو نظر آتا ہے سادش ہو رہی ہے کیونکہ آج تک جو سادش ہوتی رہی ہے وہ یہ تھی کہ یہ لون لیں واپس نہ کریں بینک کے ساتھ وردات کریں کہیں اور کام کریں ان کو کوئی نہ پوچھے تو یہ ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی ہے جب ادارے ٹھیک کام کریں یا جو لیڈ اوٹ پرنسیپلز اور لاؤز اور قوانین ہیں اداروں کو چلانے کے اس کی بنیاد پر اگر ادارے کام کریں گے تو لگے گا ہے یہ کیا ہو گیا تو یہ حیرت جو ہے اور یہ جو اٹیک ہوتے رہیں گے یہ ریاست کب تک دیکھتی رہے گی لائے انفورسمنٹ کب تک دیکھتی رہے گی جو اور مبینہ اسٹیبلشمنٹ کب تک اس کو حضم کرتی رہے گی یہ دیکھنے کی بات ہے مگر یاد رکھیں جب تک انہیں واپس لا کے دوبارہ سنگھاسن پر نہیں بٹھایا جاتا اور ان کی چوری ٹکیتی جو بھی سب نے آیا ہے اس کو بالکل صاف نہیں کیا جاتا ہمیں یہ کہانی روز سننی پڑے گی اور ہم روز یہی بات کریں گے